اضافہ ہو گا ٹھیک ہے سامنہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا آپ ہمیں لاہور کی سیچویشن کے متعلق آگاہ کر رہی تھی روک کر لیتے ہیں پشاور کا جہاں سے ہمیں جوائن کریں گے شہزادہ فاہد بات بتائیے گا کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے کتنا ایکوائی ریکارڈ کیا گیا دیکھیں بکتکتی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ پانچ روز کے دوران یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پشاور علودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے آج جو ائر کوالٹی اڈیکس کی جو سکور ہے اس کے مطابق چار سو پچھتر سکور ریکارڈ کیا گیا ہے جو انتہائی الاربنگ ہے اس سے قبل بھی گزشتہ ہفتے بھی سکور جو ہے وہ کافی بڑا تھا جو چار سو کراس کر گیا تھا لیکن حکومت کی جانب سے تحال کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ابھی تک حکومت کی جانب سے جو میکمہ ماہولیات ہے انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا فضائی علودگی بات کریں تو اس وقت کافی علودہ ہے فضائی سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اس وقت موٹروے کو بھی بند کر دیا گیا ہے رشہ کئی تک ترجمان موٹروے سے ہم کی ہے ان کا کہنا ہے جیسے ہی دند اور جو سموک کا جو راج ہے وہ ختم ہوگا اس کے بعد ہی موٹروے کھول دی جائے گی دوسری جانب حکومت نے اب تک سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے آگاہی مہم بھی نہیں شروع کی اس وقت اگر بات کریں تو پشاور کے جو پانچ مقامات ہیں جہاں پر سموک سکور ریکارڈ کرنے کے جو میٹر ہیں وہ لگائے گئے ہیں وہاں پر بھی سموک کی جو شرح ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہے لیکن حکومت اب تک کسی قسم کے اقدامات کرتی نظر نہیں آ رہی ہی ہم نے محکمہ محولیات کے جو حکام ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو یہ بتایا بھی ہے کہ اب سموک کا جو باقاعدہ دوسرا ہفتہ ہے اور اس میں جو سکور ہے وہ چار سو سے بڑھ رہا ہے چار سو پچتر سکور تک پہنچ گیا ہے تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے انتظامات جو ہیں وہ کر لیے ہیں اور آگاہی دی جائے گی اسی طرح ٹریفک کی بات کریں تو پشاور کافی گنجان آباد شہر ہے جہاں پر ٹریفک کے کافی مسائل ہیں جو کہ بھاری ٹریفک ہونے کے بعد جو ماحولیاتی جو تبدیلی ہے اور جو سموک کا جو بڑھتے ہوئے اثر ہے یہ ٹریفک بھی ایک بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے ماہرین نے کہنا ہے ایک ماہرین کا کہنا ہے کہ جو شہری فہد ہمارے ساتھ ریشے کا